اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ازول کرنہیدر ویلو کیسے آپ سب خریت سے ہیں امید کرتا ہوں آپ خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فروری کے انڈ میں سٹارٹ ہونے والا کرونا وائرس اس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا پوری دنیا کو اس نے تباہی مچاہ دی تھی کافی زیادہ ممالک کی تو معیشت خراب ہو گئی تھی تمام تقریباً جتنے بھی کنڈریز ہیں کافی ممالک نے تو اس پہ وہ لاکڈاؤن نافذ کیا اس سے پچھنے کے لیے کافی ترقیبے لڑائیں کافی ایسو پیز جاری گئے اور یہاں تک کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس آیا مارچ کے انڈ میں تیس مارچ کو پاکستان میں بھی کرونا وائرس ہوا کا کیس سامنے آیا جس کے بعد پاکستان میں بھی لاکڈاؤن نافذ کر دیا گیا پاکستان کے لاکڈاؤن نافذ کرنے سے پہلے دنیا کے دوسرے ممالک میں لاکڈاؤن کر دیا گیا تھا پاکستان میں پہلے تو بتایا گیا کہ یہ ایک معمولی سامرز ہے یہ انسیکٹ کھانے سے ہوتا ہے پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے یہ پاکستان میں اس طرح کا کوئی وائرس نہیں ہوگا جیسے جیسے وقت بڑھا گیا پاکستان میں بھی کرونا کی تعداد بڑھتی گئی اور پھر 23-24 کے بعد پاکستان میں مکمل طور پر لاکڈاؤن کر دیا گیا پندرہ دن کے لیے پہلے کراچی میں لاکڈاؤن کیا گیا اس کے بعد پورے پنجاب میں لاکڈاؤن کر دیا گیا پورے پنجاب میں لاکڈاؤن کرنے کے بعد پورے پاکستان میں لاکڈاؤن کیا گیا لاکڈاؤن میں کافیت تک کیسز میں کمی آئی کیسز میں کمی آنے کے باوجود کیسز کم تو نہیں ہوئے لیکن ان میں کمی ضرور آگی تھی جیسی کیسیز میں کمی آنا شروع ہوئی تو پھر لاغ دون آہستہ آہستہ کھولنا شروع کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ تلیمیدارے بھی کھول دیئے گئے ریسٹورنز بھی کھول دیئے گئے اور سب کچھ کھول دیا گیا روٹین کے مطابق چلنا شروع ہو گیا تو دنیا اس چیز کو تسلیم کر رہی تھی کہ جس پا دنیا پاکستان سے سیکھے کہ کرونا پر کیسے کابو پایا جا سکتا ہے کیونکہ جتنے کم مرسے میں پاکستان نے کرونا پر کابو پایا ہے شاید ہی اتنے کم مرسے میں کسی اور کمکنڈری نے اس پر کابو پایا ہو پاکستان میں کرونا پر کابو تو پایا جا سکا لیکن ابھی تک پاکستان میں کرونا ختم نہیں ہوا پاکستان میں ابھی تک کرونا مکمل طور پر چلا نہیں گیا کیونکہ کرونا وائرس جو ہے اس کی ایک لہر آئی تھی اور دوسری لہر آنے کے چانسز تھے پاکستانی گورنمنٹ نے ہر طرح کے شعب کے لیے ہر طرح کے ہسپیٹرز ہر طرح کی ورکر کے لیے ایسو پیز جارے کیے اور ایسو پیز کے مطابق کاروبار سکول کالیج یونیورسٹری کھولنے کا حکم دیا تو دیکھنے میں آیا پہلے ایک دو دن تو ایسو پیز پر عمل درامت کیا گیا لیکن اس کے بعد عمل درامت چھوڑ دیا گیا کرونا کو ایزی لیا گیا تو اس سے پہلے تمام وہ وزیر سیحت نے یہ باتیں کلیگلی طور پر بتائیں کہ کرونا ابھی ختم نہیں ہوا کرونا کے دوسری لہر آنے کے چانسز ہے لیکن پاکستانی لوگ جنہوں نے اس کو بالکل بھی لائٹسہ لیا اور انہوں نے ختم ہو گیا اور اس کی بے احتیاطی کرنا چھوڑ دی جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ نائنٹی پرسنٹ کیسز جو ہے جب وہ ماسک نہ لگانے کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر ہم ماسک لگاتے تو کیسز کم ہوتے اور کیسز کم ہوتے تو پاکستان کو اس سے بچایا جا سکتا تھا پھر سے آج اٹھائیس اکتوبر کو پاکستان کے پورے شہروں میں مکمل طور پر جو کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ تین لاہ تیس ہزار دو سو ہو گئی ہے اور یہ تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے تین مدین اور مکمل طور پر جو مواد ہوئی ہیں وہ چھین ہزار ساتسو انسٹھ ہوئی ہیں اور جو ریکورڈ کیسز ہیں وہ تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں ریکورڈ کیسز کی تعداد تین لاہ گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ ہے جو کے پیشن سے زیادہ ہے تو جب اس بات کا دیکھنے میں این او سی او کا آج اجلاس ہوا آساد عمر کی زیر زیر صدارت اجلاس ہوا تو اجلاس میں یہ فیصلے کیے گئے کہ کرونا جی سب تک بڑھ رہا ہے اس پہ اور کرنے کی ضرورت ہے اہم فیصلے کیے گئے گئے اس پہ سب سے پہلے تو یہ ایسو بھی جارے کیا گئے کہ جو بھی مارکیٹس شوپ ہیں وہ رات دس بجے کے بعد مارکیٹیں دکانیں شوپنگ آل نہیں ریسٹورنٹس نہیں کھلیں گے دس بجے بند کر دیا جائیں گے یہ مارکیٹیں بند ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی تفریح مقامات ہیں جیسے پارکس ہو گیا ان کو بھی چین بجے مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا اور اس میں انٹرسپ بندی ہوگی کوئی بندہ پھر اس میں تفریح مقامات کی جانب نہیں جا سکے گا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر تعلیم نے تو واقع وزیر نے پہلے ہی اندھیہ دے دیا تھا کہ کالیج یونیورسٹریز بند کیا جا سکتے ہیں تو اسلام آباد ایک یونیورسٹری کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے قائدی اعظم ہوسٹل بھی گرلز ہوسٹل ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کرونا بھی ختم نہیں ہوا کرونا کی دوسری لیہر شروع ہو گئی ہے تو ادھر یونیورسٹری ادھر بھی بند ہونا شروع ہو گئی ہے مزید ہمارے وزیر آزم پاکستان کے وزیر آزم عمران خان نے مزید کہا ہے کہ ہمیں یہ اس چیز پر غور کرنا ہوگا کہ جب تک ممپنی آپ کو چینج نہیں کریں گے اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی تبدیلی ایک سوچ نہیں ہے جس کو دبا دیا تو تبدیلی آگئی جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا پوری انسانیت کی جان بچائی اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اگر ہم خود ماسک پہنیں گے تو اس سے ہم خود بھی اس سے سیف رہیں گے کرونا ویرس سے اور اس سے دوسروں کو بھی ایفیکٹ نہیں ہوگا دوسرے لوگ بھی اس سے سیف رہیں گے اس لیے پاکستانی گورنمنٹ زیادہ تر اسلام آباد میں اسلام آباد میں دفعہ ایک سا چھوٹالی نافذ کر دی گئی ہے اور دفعہ ایک سا چھوٹالی نافذ اس لیے دو مہینوں کے لیے نافذ کی گئی ہے اور اس نے مکمل دور پر اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ بارہ ربی لوگوں کو ایسے بتایا جائے گا لوگوں کو چھوڑ دی جائے گی کہ آپ نے ماسک پہننا ہے پہننا ہے بتایا جائے گا جسٹ کوئی کاروائی نہیں کی جائے گی لیکن جیسے ہی بارہ ربی لوگوں کو گزرے گا اس کے بعد ان پر جرمانیں آہد کیا جائیں گے پاکستان کے گیارہ بڑے شہروں میں مایکروسوف مایکرو اس کو کیا کہتے ہیں مایکرو مایکرو لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے آج سے ہی نوٹیفکیشن جا رہی ہو گیا ہے اور مکمل پاکستان کے شہروں میں مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے دس بجے کے بعد ساری مارکیٹیز وغیرہ شاپنگ ہال شادی ہال سب کچھ بند کر دیا گیا ہے اور غر سے نکلنے کے لئے ماسک لازمی قرار دیا گیا ہے دوستو میرا یہ وڈیو بنانے کا مقصد آپ کو بتاتا چلوں کہ خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچیں اس لئے اگر ہم خود بچ جائیں گے تو دوسرے بھی ہی بچیں گے کیونکہ ہمارے لئے اس جان اس سے ڈڑنا نہیں اس سے لڑنا ہے لڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم نے بے دیاتی چھوڑ دینے تو گری سڑکوں میں نکل جایا نہیں غر سے فضول نہ نکلیں یہ ست تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے خود کو کنٹرول کریں saals بے رہنگ شکریہ دوسرے د